بسم اللہ الرحمن الرحیم تاقید بآموختن شرع شریعت کے سیکھنے کی تاقید گر تو خواہی کے شرع آموزی با یدت جد و جہد و دل سوزی گر تو خواہی اگر تو چاہتا ہے کہ شرع آموزی کے شریعت سیکھے یہاں پہ آموزی فیلے مزارے مذکر حاضر کا سکھا ہے واحد حاضر کا سکھا ہے معاف کیجئے واحد حاضر آموزد آموزند آموزی اور ایک آموزی آتا ہے سبق آموزی سبق یاد کرنا یہ حاصل مصدر ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تو شریعت سیکھے با یدت تجھے چاہیے جدو جہدو دل سوزی کوشش محنت اور لگن جد کا معنی کوشش جہد کا معنی محنت اور دل سوزی کا معنی لگن کوشش محنت اور محنت کوشش اور لگن چاہیے آچِ عزوے سوال خواہد بود ناسزدگر ملال خواہد بود آچِ عزوے وہ جو کچھ اس کے تعلق سے اس سے وہ جو اس سے یہ لفظی معنی ہوگا وہ جو اس سے یعنی وہ باتیں جو اس تعلق سے سوال خواہد بود سوال ہوتا ہو وہ جو اس تعلق سے سوال ہوتا ہو مراد شریعت کے تعلق سے جو بھی پوچھنا ہو وہ جو اس تعلق سے یعنی شریعت کے تعلق سے سوال ہوگا ناسزد مناسب نہ ہوگا ناسزد مناسب نہ ہوگا اگر ملال خواہد برگر ملال ہوگا یعنی اگر شرم محسوس ہوگی یعنی شریعت کے تعلق سے جو بھی سوال ہو تو اس میں شرم نہیں ہونا چاہیے شرم کرنا یہ مناسب نہیں ہے آنچے عزوے سوال در طلب کردنی حقیقتکار از خدا شرمدار و شرمدار در طلب کردنی حقیقتکار حقیقتکار یعنی سچے کام سچے کام کو تلاش کرنے میں از خدا شرمدار خدا سے خدا کا شرم کر و شرمدار اور برائی مترک آگے شر ہے شرمدار برائی مترک در طلب کردنی حقیقتکار حقیقت کے کام کو طلب کرنے میں خدا کا شرم کر اور برائی مترک نماز فریضہ شبہ روزی دن رات کی فرض نمازیں نماز فریضہ فرض نمازیں شبہ روزی دن رات نماز فریضہ شبہ روزی دن رات کی فرض نمازیں آچ فرضست در شبہ روزی ہفتہ رکعت بود گراموزی وہ جو کہ دن اور رات میں فرض ہے سترہ رکعت ہوتی ہے اگر تو سیکھے دو بصبحو چہار پیشینست چار در وقت عصر تائینست دو صبح میں اور چار زہر ہیں پیشین کہتے ہیں دو پہر کے وقت کو دو صبح میں ہے اور چار زہر میں ہے چار در وقت عصر تائینست چار عصر کے وقت میں مقرر ہے تائینست یعنی مقرر ہے سہ بشامو چہار در خفتن تین شام میں یعنی مغرب کی نماز اور چار سونے کے وقت میں چہار در خفتن اور چار سونے میں یعنی سونے کے وقت میں زی نکوتر نمی توان گفتن زی یعنی از ای ہے اس لیے اس سے نکوتر بہتر نمی توان گفتن کہنا ممکن نہیں یا نہیں کہا جا سکتا اس سے بہتر کہنا ممکن نہیں وطر از با واجبات میدارند برہما واجبست بگزارند وطر واجبات میں سے رکھتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں وطر کی نماز جو فرض نہیں ہے بلکہ وطر واجبات میں سے رکھتے ہیں تمام پر واجب ہے کہ ادا کریں برہما واجبست بگزارند تمام پر واجب ہے کہ ادا کریں سنت ہائے موقدہ شبہ روزی دن رات کی سنت موقدہ علماء گفتند بے شبہست حست سنت دوازدہ رکات علماء فرماتے ہیں یا علماء نے فرمایا ہے بے شبہ بے شک بارہ رکات سنت ہے حست سنت دوازدہ رکات بارہ رکات سنت ہے شش بے شی گزار و دو بسہر دو پسد شام دو بخفتن را شش یعنی چھے بے شی گزار زہر میں ادا کر و دو بسہر اور دو سہر میری صبح میں دو پسد شام دو شام کے بعد یعنی مغرب میں دو بخفتن را دو کو سونے کے وقت میں دو بخفتن را دو کو سونے کے وقت میں یعنی عشاء کی نماز میں دو رکعت سنت معقدہ ہے سنت خالص سلاتینست آنچ حستز معقداتینست نماز کی خالص سنت یہ ہیں یہ جو ہیں ان کے معقدات سے ہیں آنچ حستست یہ جو کچھ ہے از معقداتینست ان کے انہیں نماز کے معقدات میں سے ہیں اس کے معقدات میں سے ہیں غیر ازی حست حرچ نافلہ اند اس کے علاوہ جو کچھ ہے نفل ہے غیر ازی حست حرچے اس کے علاوہ ہے جو کچھ نافلہ اند نافلہ ہے خاجہ ماں امیر قافلہ اند ہمارے مالک قافلے کے امیر ہیں یہ ایک ایسی شیر بنانے کے لئے یہاں پہ آگے کا مثال آیا گیا تیمم چار چیز استدر تیمم فرض میدہ مر ترہ بدانش ارض چار چیزیں تیمم میں فرض ہے میدہ میں دیتا ہوں مر یہ خوبصورتی کلام کے لئے ہے ترہ تجھے میں دیتا ہوں تجھے بدانش اقلمندی کے ساتھ ارض ارض یعنی میں تجھے اقلمندی کے ساتھ ارض کر دیتا ہوں نیتو قست خاک اے سرور خاک از جائے پاک اے محتر اس سبق کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھتے ہیں بلکہ پڑھی لیتے ہیں نیتو قست خاک اے سرور خاک از جائے پاک اے محتر اے سرور سے مراد اے جناب اے جناب مٹی کا ارادہ اور نیت ہو یہ یہاں پہ محضور وزن شیر کی وجہ سے اے جناب مٹی اور مٹی کا ارادہ اور مٹی کی نیت ہو خاک از جائے پاک اے محتر محتر مطلب اے بزرگ بڑے آدمی کو محتر کہتے ہیں اے بزرگ اے جناب مٹی پاک جگہ کی ہو خاک از جائے پاک مٹی پاک جگہ کی ہو اے محتر اے جناب اے بزرگوار نیتی نست گر نمی دانی نیت یہ ہے اگر تُو نہیں جانتا ہے کہ نمازت مباح گر دانی کہ تُو اپنی نماز مباح کرے مباح گر دانی دن مباح کرنا کہ نمازت مباح گر دانی کہ تیری نماز مباح کہ تُو اپنی نماز مباح کرے کہ نمازت مباہ کہ تیری نماز کہ تو اپنی نماز مباہ کر لے چو زدی ہر دو پنجہ را برخاک چو یعنی جب زدن مزدر مارنا جب تو مارے دونوں پنجے کو خاک پر پس بیمالش پھر تو اس کو مل برو چہرے پر مالی دن سے فیلہ امر بیمال ہے اور شین کا معنی اس کو پس بیمالش برو برو یعنی چہرے پر پھر تو اس کو مل چہرے پر کہ گردی پاک کہ تو پاک ہو جائے پس دگر بار پنجہ زن درحال پھر دوسری بار پس دگر پھر دوسری بار یعنی بار مرتبہ پھر دوسری بار پنجہ زن پنجہ مار زدن مزدر سے فیلہ امر زن فیلہ مزار زنت سے درحال یعنی فوراں پھر دوسری بار فوراں پنجہ مار ہر دو ساعت دونوں کوہنیاں بمرفق دونوں کیا بولنگا اس کو کلائیاں بمرفقین بازو کوہنی تک بیمال مل دونوں کلائیاں کوہنیوں تک مل لے در تیمم فریضائیں چارست تیمم میں فرض یہ چار ہیں یعنی چہرہ مننا نیت کرنا چہرہ مننا اور ایک اور دو دونوں ہاتھ مننا کہ ترزئی چہار ناچار کہ ترازئی چہار ناچار کہ تجھے ان چار میں سے ہر ایک ضروری ہے ہرچہ آ ناقز وضو ناچار انہیں ضروری ہے ہرچہ آ ناقز وضو باشد ہر وہ چیز جو کہ ناقز وضو ہو وضو ترنے والی ہو ناقز اندر تیمم او باشد تیمم کے اندر بھی وہ ناقز ہے وان کے قادر شبط براب تحور وان یعنی وان اور وہ شخص جو کہ وان کے اور وہ جو کہ قادر ہو پاک پانی پر یعنی پاک پانی کے استعمال کرنے پر ذو شبط درزمہ تیمم دور ذو یعنی اس سے شبط ہو جاتا ہے درزمہ فوراں تیمم تیمم دور یعنی دور اس سے تیمم فوراں دور ہو جاتا ہے یعنی اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے جو پاک پانی پر قادر ہو جائے ہر کے میلے زعاب دور بود ہر وہ نجاست میل سے مراد یہاں پر نجاست ہے ہر وہ نجاست جو پانی سے دور ہوتی ہے این تیمم درہ تہور بود یہ تیمم اس میں پاک کرنے والا ہوتا ہے یعنی جیسے وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے اگر پانی نہ ہو تو تیمم سے ہی وضو غسل ہو جاتا ہے دربود آب کم ترز میلے نیست درنا روایش کیلے میلے دربود آب کم ترز میلے وربود اور اگر ہو درنی ور اور اگر ہو آب پانی کم ترز میلے ایک میل سے کم دوری پر اور اگر پانی ایک میل سے کم دوری پر وہ نیست نہیں ہے درنا روایش اس کے ناجائز ہونے میں قیلے کوئی قیلو کال کوئی بات کوئی ادراز اگر پانی ایک میل سے کم میں ہو تو اس کے ناروا ہونے میں ناجائز ہونے میں کوئی قیلو کال نہیں ہے میل در شرع سلس فرسنگست ایک میل شریعت میں ایک فرسنگ کا تہائی حصہ ہے سلوس کہتے ہیں ایک چیز کے تہائی حصہ یعنی تین میں سے ایک ہے تو ایک جو ہے تہائی ہے گر ترہ دانشست و فرہنگست گر تجھے اقل ہے اور سوج بوج ہے دانش کا مطلب ہوتا ہے تفصیلی باتیں جاننا یہاں سوج بوج کریں گے گر تجھے اقل سمجھداری ہے اور سوج بوج ہے سلوس فرسنگست چار ہزار از قدم ہائے اشترے رہوار ایک فرسنگ کا تہائی چار ہزار ہے تیز رفتار اونٹ کے قدموں سے از قدم ہائے اشترے رہوار اشترے رہوار یعنی تیز رفتار اونٹ کے قدموں سے چار ہزار قدم کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے کو سلوس فرسنگ کہا جائے گا یعنی ایک میل کہا جائے گا انتخاب از شعراء مختلفا مختلف شعراء کے اشعار کا انتخاب قطع ابن یمین چار شیر کے مجموعے کو قطع کہا جاتا ہے جس میں ہر شیر جو ہے قافیہ بند ہوتا ہے مرد بایت کے ہر کجا باشد مرد کو چاہیے کہ جس جگہ رہے عزت خیشتن نگاہ دارت اپنی عزت کی نگاہ رکھیں یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں خود پسندی و اب لہی نکنت خود پسندی اور بیوقفی کے نہ کریں خود پسندی نے صرف اپنی تعریف اور اب لہی یعنی بیوقفی نہ کریں ہرچے قبر و منیست بگزارت جو کچھ تکبر اور قبر و منی لگ بگ ایک ہی معنی میں ہے یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا اس کو قبر و منی کہا جاتا ہے اسی کا غرور تکبر جو کچھ گھمنڈ اور تکبر ہے چھوڑ دے ہرچے قبر و منیست بگزارت جو کچھ غرور اور تکبر ہے اسے چھوڑ دے بطریقے روض کے مردم را سرے موئے زے خود نیا زارت ایسے طریقے پر چلے بطریقے روض ایسے طریقے سے چلے کہ مردم را کے لوگوں کو سرے موئے ایک بال برابر زے خود اپنے سے نیا زارت نہ ستائے آزردن مزد ستانا سے فیل مزارت آزارت اور منفی فیل مزارت نیا زارت ہما کسرا زے خیش بہدانت ہیچ کسرا حقیر نشمارت ہما کسرا تا ہر شخص کو تمام شخص کو از خیش اپنے سے بہ یعنی بہتر یہ حرف نہیں ہے وہ جو با ہوتا ہے سات سے میں کولیے کے معنی میں ہما کسرا زے خیش بہدانت ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانے ہیچ کسرا حقیر نشمارت کسی شخص کو ہیچ کسرا کسی شخص کو حقیر نہ گینے حقیر شمار نہ کرے قطع یقطع مرزا بے دل مرزا بے دل کا اقتعہ ہے دشنام اگر دہت خسی سے چارا نابود بجس شنیدن گر پائے کسے سگے گزیدن سگرا نتوائوز گزیدن دشنام یعنی گالی کلوج اگر دہت دے خسی سے کوئی کمینہ آدمی خسی سے کہتے ہیں رزیل گھٹیا آدمی کو اگر کوئی گھٹیا آدمی برا بھلا کہے چارا نابود بجس شنیدن چارا نہیں ہے سوائے سننے کے بجس شنیدن یعنی سننے کے علاوہ سننے کے علاوہ چارا نہیں ہے گر پائے کسے سگے گزیدن گر کسی کا کوئی پیر کوئی کتہ کٹ لے گر پائے کسے اگر کسی کا پیر سگے گزیدن کوئی کتہ کٹ لے گزیدن مزر کٹنا سگرا نتوائوز گزیدن کتے کو بدلے میں کٹنا نہیں کٹا جا سکتا سگرا کتے کو نتوائا گزیدن کٹنا ممکن نہیں عوض یعنی بدلے میں کتے کو بدلے میں کٹا نہیں جا سکتا رباعی نظامی نظامی کے یہ چار اشار یہ سب شوارہ کے نام ہے ایرانی شوارہ کے پیغام خدا نخست آدم آورد خدا کا پیغام پہلے آدم علیہ السلام نے لایا انجام بشارت ابن مریم آورد آخری بشارت ابن مریم نے لایا یعنی عیسی علیہ السلام میں باجملہ رسول نامے بے خاتم بود تمام رسولوں کے ساتھ جو خط تھا وہ بغیر خاتم کے تھا یعنی آخری خط نہیں تھا بلکہ ایک کے بعد دوسرا دوسرا ایک کے بعد تسرا اس طرح انبیاء کرام تشریف لاتے رہے باجملہ رسول تمام رسولوں کے ساتھ نامے بے خاتم بود بغیر مہر کے خط تھا احمد بریمہ نامہ خاتم آورد احمد نے ہمارے لئے بریمہ ہمارے لئے خط لایا و خاتم آورد اور مہر بھی لایا کہ اب اس پر آخری مہر لگ چکی ہے نبوت پر اب اس کا حد کوئی نبی نہیں آئے گا لفظی معنی یاد رکھے باجملہ رسول نامے بے خاتم بود تمام رسولوں کے ساتھ خط بغیر مہر کے تھا احمد بریمہ نامہ خاتم آورد احمد نے ہمارے لئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے خط اور مہر لائے ربائی نساخ نساخ بھی جو ہے ایرانی شائر کا نام ہے یارب شدہ امتبہ بیامرز مرا شد روی دلم سیہ بیامرز مرا بیامرز مرا مرا نہیں اس کو مرا بھی پڑھا جاتا ہے لیکن درست تلفظ یہ کہ اس کو مرا پڑھا جاتا ہے من را سے بنا ہے مرا اور تو را سے بنا ہے ترہ تو مرا پڑھنے کی وجہ یہی رہی ہے کہ وہ ترہ کے وزن پر مرا پڑھتے ہیں لیکن صحیح تلفظ ہے مرا ہے یارب شدہ امتبہ بیامرز مرا شد روی دلم سیہ بیامرز مرا دردہ کے بجوز گنہ نہ کردم کارے بخشن دے ہر گنہ بیامرز مرا یارب اے رب شدہ امتبہ میں تباہ ہو چکا ہوں بیامرز مرا بیامرز آمرزی دن مزدر دا بخشنا بیامرز مرا مجھے بخش دے مجھ کو بخش دے شد روی دلم میرے دل کا چہرہ سیاہ ہو چکا شد روی دلم میرے دل کا چہرہ سیاہ ہو چکا بیامرز مرا مجھے بخش دے دردہ کے بجوز نہ کردم کارے یہ دردہ جو ہے درد کو پکارنا ہے یا مراد افسوس ہائے افسوس جیسے ہم کہتے ہیں اے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس کہ بجوز گنہ نہ کردم کارے گناہ کے سوا کوئی کام میں نے نہ کیا بخشن دے ہر گناہ بیامرز مرا ہر گناہ کے بخشنے والے مجھے بخش دے بخشن دے ہر گناہ ہر گناہ کے بخشنے والے بیامرز مرا مجھ کو بخش دے تو الحمدللہ آج اسر کی نماز کے بعد تاریخ آج کی ہے پچیس اگست دو ہزار اکیس بعد نماز اسر فارسی کے اسباق جو ریکارڈ کرائے گئے اسباق کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ہے